چھالیس سال کا ایک نوزوان کہتا ہے چھتر سال کے ایک چر یوون کے دھنی ویکتی سے کہ یواؤں کو موقع ملنا چاہیے اب یہ پیڑا ہے اس کی تمالنان جی کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یہ پیڑا وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سب کچھ دیا پارٹی نے اور یہ ترپتی نہیں ہو رہے ابھی تک مکہ منتری بنیں گے تو یہ نیتا پرتی پکش بنیں گے تو یہ کانگریس کی عدیقش بنیں گے تو یہ اور بھاوی مکہ منتری ہیں تو یہ سبرے پت ایک ہی ویکتی پہ ہوں گے اور یواؤں ہونے کا مطلب نکلنات اکیلا نہیں ہے یواؤں ہونے کا مطلب عارو یادب جی سمجھا رہے ہیں اس کو سمجھو اور یواؤں کو موقع دو لوگوں نے ان کا ساموئی گوشنا پتر بھی دیکھا تھا جس میں انہوں نے کرجہ مافی نوجوان کو بیروشگاری بھتتہ دینے کا کہا تھا جب ساموئی گوشنا پتر میں کچھ نہیں کر پائے تو اس میں کیا کریں گے یہ گوشنا پتر چھلاوا نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ یہ ساری سیٹیں جیت جائیں تو بھی ان کی سرکار بن رہی ہے کیا نہیں تو پھر یہ گوشنا پتر جاری کیسے کر رہے ہیں اور جاری کر رہے ہیں تو اسے پورا کیسے کریں گے یہ بتا ہے اگر بتانا ہے تو کہ ہماری چاروں سیٹ بھی جیت جائیں گی تو ہم اس کو کیسے پورا کریں گے گوشنا پتر کو بتا سکتے ہیں نہیں یہ جنتہ کے اندر بھرم پھیلانا بھرم کے مادیم سے بھائی پھیلانا دیش کے اندر آگ لگانے کے بیڈیو کمل ناجی کے کئی مل جائیں گے سکھ دنگوں کے اندر آگ لگانے کی بات ہوگی وہی کام اتر پر دیش میں ابھی یہ کر رہے ہیں چھالیس سال کا ایک نوزوان کہتا ہے چھتر سال کے ایک چر یوون کے دھنی ویکتی سے کہ یواؤں کو موقع ملنا چاہیے اب یہ پیڑا ہے اس کی تملنا جی کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے پیڑا وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سب کچھ دیا پارٹی نے اور یہ ترپتی نہیں ہو رہے ابھی تک مکہ منتری بنیں گے تو یہ نیتا پرتیپکش بنیں گے تو یہ کانگریس کی عدیقش بنیں گے تو یہ اور بھاوی مکہ منتری ہیں تو یہ سورے پد ایک ہی ویکتی پہ ہوں گے اور یواؤں ہونے کا مطلب نکلنا تکیلا نہیں ہے یواؤں ہونے کا مطلب عرون یادب جی سمجھا رہے ہیں اس کو سمجھو اور یواؤں کو موقع دو کانگریس ابھی اکچنا استتی نیانتر میں ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں دس ماملے مدی پردیس میں آئے ہیں جس میں سے چھے بوپال کے ہیں چار لوگ ٹھیک ہو کر اپنے اپنے گنتبیوں کی اور گھروں کی اور گئے ہیں سنکرمڑ در ہماری 0.02% مدی پردیس کی رہ گئی ہے جبکہ ٹھیک ہونے کی ریکاوری کی در ابھی بھی 98.6 بنی ہوئی ہے 128 مدی پردیس کی اندر کل ایکٹیو کیس ہیں کل جو سیمپل پورے مدی پردیس کی اندر لیے گئے وہ 52,263 ہیں سیمپل لینے کے چھتر میں ہندوستان میں ویکسین لگانے کے چھتر میں ہندوستان میں ہم نمبر ون بنے ہوئے اب یہ دروج یہ کھولی کھول رہے ہیں دراصل کیا ہے کہ دکھو جائے سینگ اور ان کے چیلے راحل بابا اور دکھو جائے سینگ ان کی جو تشتی کرن کی نیتی ہے جس طرح سے یہ ٹکڑے ٹکڑے گینگ کی بھرتی کر کر کانگریس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں لگے ہوئے ہیں یہ اس کا پڑنام ہے آج پورا دیش راشتباد کا پکشدر ہے یہ بھارت بھومی ہے ہر وقتی کو اپنی ماتا سے پیار ہوتا ہے وشکوی اندر ایک مات ویدیس بھارت ایسا ہے جسے ماتا کہہ کے بلاتے ہیں لیکن یہ جب دیکھو تب تشتی کرن کی نیتی مہان بھارت کو بدنام بھارت کہنے کی ان کی کوسس ہیں اس کے کارن سے لوگ راشتباد کی مکہ دارہ میں سامل ہوتے ہیں اور ان کو پیڑا ہوتی ہے ان کی پیڑا سو بھا بھی کہیں کیونکہ یہ گروہ اور چیلہ دونوں مل کے جھاڑو لگا رہے ہیں کانگریس میں کہیں کوئی بھی دکت نہیں ہے گھر رہا ہے کبھی بھی کر دیں گے اور بیٹھا کے تو کرنا ہی چاہیے اب ہماری پارٹی میں روج اس لیے بیٹھا ہوتی ہے کہ ہمارے پردیس ادھیکش یہی رہتے ہیں مکہ منتری یہی رہتے ہیں کانگریس پارٹی میں کبھی کبھی اس لیے ہوتی ہے کہ وہ پرواسی پکشی کی طرح ان کے پردیس ادھیکش آتے ہیں اور شام کو چلے جاتے ہیں پھر آئیں گے پھر چلے جائیں گے تو ان کی بیٹھ کے تو ایسی ہی ہوں گی اب ہماری ان کی کیا تلنا کریں گے مطرہ دیکھئے ان کے جنجاتی کے حط میں ہو ایسی ایسی کسی کے بھی حط میں ہو کانگریس نے صرف کہا ہے ہم نے کیا ہے اور آج مکہ منتری شیوران سنگھ چوہان کرنے جا رہے ہیں کہنے نہیں جا رہے ہیں آپ بھی دیکھنا کتنی کرتے ہیں کانگریس میں جھاڑو ہی لگا رہا ہے پورا پربا سونے پہ وہ دلی میں جیرو آگئے پشم منگال میں جیرو آگئے مہاراشت میں چودھے پہ پہ یہ سب وہ جگہیں ہیں جہاں ان نے پندرہ پندرہ سال بیس بیس سال پچیس پچیس سال راج کیا تو جھاڑو لگ رہی ہے میری مانتہ ہے کہ ہمارا جو سوان ہے سوہ دیسی سوان وہ بھی کافی نپن ہوتا ہے اس کی ہمارے ہاں سوانوں کو پدک بھی ملے ہیں لیکن سوہ دیسی سوان کی بیرائیٹی جو ماننی پردھان منتری جی نے اچھا بیقت کی تھی میں اس سے اکھر سا سہمت ہوں اور ہم نشیت روپ سے سوہ دیسی سوانوں کو پرشکشت کر کے اس بریڈ کو اور آگے لے جائیں گے اور راشتی انتہ راشتی اس طرح پر بھی لے جانے کی کوسس کریں سب سی اے مہر کیا بیدلی باقی کانگریس کے لیے کانگریس کے لیے آروق دائریک بیدلی نہیں مل رہے گو کانگریس کے آروق پہ آپ جاند کیوں دیتے ہو یہی سمجھ میں نہیں آتی ہے آپ کو وہاں خود ہی کرنٹ ختم بہا پڑا ہے ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد موسیقی